اسلام علیکم ایکسرسائز سکس پوائنٹ فائف اور اس کا کوسٹن نمبر فائف اب سالف کرتے ہیں سمپلیفائی دا فالوینگ تو یہ جس طرح پچھلے سے چلتا آ رہا ہے کہ اس کے اندر ہم فیکٹرائزیشن کریں گے فیکٹرائزیشن کے بعد یہاں پر یہ ہمارے پاس تین فیکٹرز بڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو تین فریکشن ایک یہ ہے اور دوسری اور یہ تیسری فریکشن ہے اور ان کے درمیان میں کیا ہے ملٹیپلیکیشن ہے تو ملٹیپلیکیشن میں ہمیں السیم لینے کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پر ہم کیا کریں گے صرف فیکٹرائزیشن کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے جہاں پر کٹنگ ہو سکتے ہیں اوپر اور نیچے تو فرسٹ فیکٹر ہم لیتے ہیں یہاں پر ایکس پاور فور مائنس ایکس یہاں سے کیا کامل آ سکتا ہے ایکس کامل آ سکتا ہے تو ایکس جب کامل لیں گے تو یہاں پر ایکس پاور فور تھا تو ایکس پاور تری رہ جائے گا مائنس ایک ایکس تب وہ باہر چلا گیا تو ایکس باہر چلا گیا تو مائنس ون رہ گیا ہے اور یہاں پر نیچے اس کی فیکٹرائزیشن کریں گے تو یہ مائنس ون ملٹیپلائے ہوگا ٹو کے ساتھ تو مائنس ٹو آئے گا تو ہم میٹرم بریکنگ کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا ٹو ایکس پاور ٹو یہ میٹرم بریکنگ یہاں پر میں ٹائم نہیں لگاؤں گا پہلے بھی پچھلے چپٹر میں بھی میٹرم بریکنگ سکھائی جا چکی ہے وہاں پر آپ اس کو دیکھ چکے ہوں گے سیکھ چکے ہوں گے تو یہاں پر یہ ٹائم ہم ضائع نہیں کریں گے تو میں ڈائریکٹ یہاں پر فیکٹرائزیشن کی طرف جاؤں گا تو یہ آئے گا ٹو ایکس پاور ٹو یہ آئے گا مائنس ٹو ایکس پلس ایکس آئے گا اور مائنس ون اور اس کے بعد ہے ملٹیپلائے اوپر ہم فیکٹرائزیشن کریں گے یہاں پر سکس ایکس سکوئر تو 6 minus 1 کی ساتھ multiply ہوگا تو minus 6 آئے گا 3 2's اور 6 3 اور 2 کو multiply کر کے 6 آئے گا تو یہ آئے گا 6x square plus 3x minus 2x minus 1 over نیچے اگر ہم دیکھیں 9x square کو ہم لکھ سکتے ہیں 3x whole square لکھ سکتا ہوں minus 1 کو 1 square لکھ سکتا ہوں تو اس کا مطلب a square minus b square a plus b a minus b کا فرمولہ apply ہو سکتا ہے تو اب آگے جاتے ہیں multiply کر کے یہاں پر factorization کریں گے یہ 3 اور 1 multiply ہوگا تو 3 آ جائے گا تو mid term breaking کریں گے تو یہ آئے گا 3x square plus 3x plus 1x plus 1 over یہاں پر bracket کے اندر آپ دیکھیں گے تو x square minus 1 ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x کا square minus 1 کا square means کہ a square minus b square والا فرمولہ ہم apply کریں گے یہاں پر مزید کام یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اگر آپ اوپر دیکھیں تو x یہاں پر فرمولہ apply ہوگا x cube minus 1 1 cube یعنی a cube minus b cube کا فرمولہ apply ہوگا تو اس 1 کو 1 کا cube لکھ سکتے ہیں تو it means کی فرمولہ apply ہوگا a cube minus b cube کا تو یہ فرمولہ expand کروں گا میں ساتھ ساتھ بول رہا ہوں x minus 1 یعنی a minus b into a square plus a b a کیا ہے x ہے اور b کیا ہے 1 ہے x اور 1 multiply کر کے a b x آ جائے گا plus b square جو کہ 1 ہے 1 کا square آ جائے گا over یہاں پر ان دونوں میں سے کیا کامن آ سکتا ہے 2x کامن آ سکتا ہے تو 2x کامن لے کے رہ جائے گا x minus 1 اور اس طرح ان دونوں میں سے 1 کامن آئے گا تو یہ رہ جائے گا x minus 1 multiply اوپر یہاں پر بھی ایسا ہی ان دونوں میں سے کامن آ سکتا ہے 3x تو یہ رہ جائے گا 2x plus 1 اور ان دونوں میں سے کچھ کامن نہیں ہے تو minus 1 کامن آ سکتا ہے تو یہ آئے گا 2x plus 1 over نیچے a square minus b square فرمولہ اپلائے ہوگا تو a plus b into a minus b فرمولہ اپلائے کیا multiply یہاں پر بھی آپ دیکھیں کیا کامن آ سکتا ہے 3x کامن آ سکتا ہے تو کیا رہ جائے گا x plus 1 رہ جائے گا اس طریقے سے یہاں سے 1 کامن آ سکتا ہے تو x plus 1 over x اب bracket کے اندر یہاں پر بھی فرمولہ apply ہوگا یعنی a square minus b square ہے تو فرمولہ apply ہوگا a plus b into a minus b a plus b into a minus b اب اس کو مزید ہم لگتے ہیں یہ اوپر ایسے ہی آ جائے گا x into x minus 1 bracket x square plus x plus 1 اور نیچے اب یہاں پر common آ رہے ہیں x minus 1 common آ جائے گا تو x minus 1 common آ کے کیا رہ جائے گا 2x plus 1 2x plus 1 multiply اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں 2x plus 1 یہ common آ جائے گا 1 bracket کے اندر کیا رہ جائے گا 3x plus 1 یہاں پر کچھ بھی common نہیں تھا 1 تھا 1 common 2x minus 1 1 اور یہاں پر 2x plus 1 اور بھی اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ہے x plus 1 اور یہ x plus 1 اس کی cutting ہو گئی ہے تو اس کی علاوہ مزید ہماری cutting نہیں ہو سکتی تو اب ہمارے پاس final answer اوپر کیا رہ جاتا ہے x square plus x plus 1 رہ جاتا ہے اور نیچے کیا رہتا ہے صرف x minus 1 رہ جاتا ہے یعنی اوپر صرف یہ ویلہ فیکٹر رہ جاتا ہے اور نیچے یہ x minus 1 ویلہ فیکٹر رہ جاتا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس final answer